دیش اور دنیا میں یہ تو ہر وقت ہر پل کچھ نہ کچھ گھٹت ہوتا رہتا ہے لیکن کچھ گھٹنایں اتنی مہتپون ہوتی ہیں کہ اتیاز کے پنوں میں درز ہو جاتی ہیں آنے والی پیڈی کو ان گھٹناوں کے بارے میں جاننا بھی جروری ہوتا ہے اتیاز میں آج کا دن یعنی تیس دسمبر بہت ہی مہتپون ہے تیس دسمبر کو پورٹ بلیئر میں بھارت کی آجادی کا جنڈا پہلی بار لہرائے تھا اٹھتر سار پہلے بھارتی ترنگال پھرانے کا شرے نیتا جی سوازچند بوس کو جاتا ہے 29 دسمبر 1943 کو نیتا جی سوازچند بوس انڈوان اینڈ نیکو باردی شمو کے پورٹ بلیئر پہنچے تھے وہ تین دنوں کے لیے یہاں آئے تھے 30 دسمبر 1943 کو جمخانہ گراؤنڈ پر نیتا جی نے ترنگا پھر آیا تھا آج اس کی ورسگانٹ ہے دوسرے ورلڈ وار میں اسے 29 دسمبر کو جاپان نے سوازچند بوس کو سوپ دیا تھا حالانکہ اس پر جاپان کا واسطبک نینتر بنا رہا تھا ویسے اس دیپ پر پہلے ہالنڈ نے قبضہ کیا تھا پھر بٹس نینتر میں چلا گیا پھر دوسرے وشید میں جاپانیوں نے اسے جیت لیا جب دوسرے وشید میں جاپان ہرا تو یہ باپس برٹین کے پاس چلا گیا سوازچند بوس نے 30 دسمبر 1943 کو ترنگا پھر آیا تو انہوں نے انڈوان کا نام شہید اور نیکو بار کا نام شراج رکھا سواز نے جو ترنگا پھر آیا تھا وہ کانگریس دورہ اپنایا گیا ترنگا ہی ہے جس کے بیچ کی سفید پٹی پر چرکہ بنا تھا اس کے بعد آزاد ہند سرکار نے جنرل لوک ناتن کو یہاں اپنا گورنر بنایا 1947 میں برٹس سرکار سے مکتی کے بعد یہ بھارت کا کند شاشت پردیش بن گیا نیتا جی نے اس سے پہلے جاپان اور شنگاپور میں اپنے بھاشنوں میں کہا تھا اس سال کے آخری تک آزاد ہند پھوج بھارتی دھرتی پر قدم ضرور رکھے گی جب پورٹ بلیئر پہنچے تو انہوں نے سیلولر جل جا کر وہاں ایک جمانے میں بندی بنائے گئے بھارتی کرانتگاریوں اور شہیدوں کے پرتی شردانجلی بھی بیکت کی انڈمان پر بھارتی ترنگا فیرانے کے بعد سواز تین دن تک یہاں رہے سواز چند بوس سواز چند بوس ایک جنمری کو شنگاپور پہنچے سنگاپور میں انہوں نے اپنے بھاشن میں کہا کہ آجاد ہند پھوج ہندوستان میں کرانتگی ہوئے جوالہ جگائے گی جس سے انگریجی سمراج جل کر راکھ ہو جائے گا انترم آزاد ہند سرکار جس کے ادھکار میں آج انڈمان اور نیکو بار دویپ شمو ہے جسے جرمنی اور جاپان سہیت وشو کے نو مہان دیشوں نے مانتا دی ہے انہوں نے ہماری سینہ کو پورا سمرتن دینے کا وعدہ کیا ہے امان شبد ملے بھاشا کے شبد ہادومن سے آیا ہے جو ہندو دیتا ہنوان کے نام کا پرورتت روپ ہے نیکو بار شبد بھی اسی بھاسا سے آیا ہے جس کا ارث نگن لوگوں کی بھومی سندرتہ میں ایک سے ایک بڑھ کر یہاں پر کل ملا کر پانچ سو بہتر دیپ ہیں